اور اس سے آپ اس کی فارمنگ کرتے ہیں یہ اپنی سیکنڈ سٹیج میں آتا ہے اس کے بعد یہ اپنی تھرڈ سٹیج میں آتا ہے اور اس سے پھر آپ کی پروڈیکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ اس کی جو مادی ہوتی ہے اپنی لائف میں دو سو سے پانچ سو سکنڈے دیتی ہے یعنی آپ اگر ہزار پیس سے اس کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لاکھ پیس تیار ہو جاتا تین سے چار مہینے میں یعنی کہ آپ آسان لفظوں میں اگر سمجھیں تو دھائی سو روپے کلو میں آپ میل وام تیار کریں اور چار ہزار روپے کلو میں ہمیں سیل کریں چھوٹا سیٹ اپ دیکھیں آپ اسی طرح شروع کر سکتے تھری باکس سے اور کوئی اگر بڑا سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے بڑے سے بڑا بھی سیٹ اپ پرے گا انشاءاللہ ہماری پوری سپورٹ رہے گی انشاءاللہ دو لاکھ پہ آپ کو تقریباً چھ لاکھ روپے تک کا ریٹن آتا ہے تین سے چار مائنے میں ہماری گیرینٹی کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں مرزیوں کے موہ پہ آپ نے یہ کیا لگایا ہے بھائے تو یہ آپ اس میں لڑتی ہیں اچھا ہم نے وہ بچانے کے لیے ان کو یہ پہنایا ہوتا ہے تو اس سے ان کا لڑنا کم ہو جاتا ہے تو بھائی اب آپ ایک میاں کی دو بیویاں رکھو گے تو تو آپ اس میں لڑیں گی صحیح بھائی صحیح سمجھ اسلام علیکم ویرز ہماری ہمیشہ کوشش جائی رہی کہ آپ کے پاس ایک ایسی چیز لے کے آئیں جس میں آپ کا بھی فائدہ ہو اسی چیز کے تلاش کرتے کرتے ہیں آج ہم جس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ بریڈنگ ہوتی ہے میل وامز کی اور آپ صرف پانہ ہزار روپے سے کاروبار شروع کر کے مہینے کے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں کیا سلسلہ ہے کیا ڈیٹیلز ہیں چل کے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی اس کے اپ ڈیٹ دیتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم مصطفہ بھائی کیسے ہیں خرید سے ہیں مالکم السلام جی جناب اللہ کا کرم مصطفہ بھائی آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا کہ صرف پانہ ہزار روپے کما لگا کے مہینے کے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں اور صرف آدہ گھنٹہ روزانہ دینا ہے یہ کیسے پوسیبل ہے بلکل جناب ایسا یہ یہ میلوم فارمنگ کا بزنس ہم لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے تو آپ یہ تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سٹیجز ہیں اور یہ ہی ہم لوگ جو ہے آگے پروائیٹ کرتے ہیں آپ کو دی جاتی ہیں ایک ہزار پیس اور اس سے آپ اس کی فارمنگ کرتے ہیں یہ اپنی سیکنڈ سٹیج میں آتا ہے اس کے بعد یہ اپنی ثرڈ سٹیج میں آتا ہے اور اس سے پھر آپ کی پروڈیکشن سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ اس کی جو مادی ہوتی ہے اپنی لائف میں دو سٹو سے پانچ سٹا گھنڈے دیتی ہے یعنی آپ اگر ہزار پیس سے اس کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لاکھ پیس تیار ہو جاتا تین سے چار مہینے میں تین سے چار مہینے ایک لاکھ پیس بلکل لیکن بھائی ایک لاکھ پیس کام کریں گے کیا دیکھیں یہ ویسے تو مارکٹ میں بھی سیل ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کی پریشانی ہوتی تھی سیل کرنے میں اس کو تو ہم نے یہ آفر رکھی ہے آپ ہم سے مال لیں مال بنائیں اور ہمیں واپس کریں یعنی کہ آپ آسان لفظوں میں اگر سمجھئے تو ڈھائی سو روپے کلو میں آپ میل وام تیار کریں اور چار ہزار روپے کلو میں ہمیں سیل کریں اتنا بڑا پروفیٹ الحمدللہ بھائی یہ بتائیے کھانے پینے کا خرچہ بھی تو ہوتا ہے وہ آپ کاؤنٹ بھی نہیں کرتے ہیں میں اس کو بتا لیتا ہوں بلکل ایک کلو میل وام تیار کرنے میں آپ کا خرچہ آتا ہے مشکل سے ڈھائی سو روپے کا دو کلو یہ چوکر کھاتا ہے اور مشکل سے ایک کلو آپ کا آلو بھائے گا اپنے دو سے تین مہینے کی لائف میں یہ صحیح صرف آپ کا ڈھائی سو روپے کا خرچہ آتا ہے ایک کلو میں تو یہ بہت اندر کتے میل وام ہیں یہ تقریبا ہزار پیس ہیں ہزار پیس ہیں بلکل یہ سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں فائف تاؤزن سے کوئی شروع کرتا ہے تو صرف اتنی ہی جگہ اس کو چاہیے کوئی آپ کو پورا کمرہ نہیں چاہیے کوئی آپ کو بہت بڑی جگہ اس کے لئے نہیں لینی آپ کہیں بھی اس کو کورنر پر تین باکس رکھ کے اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اور خوراک روزانہ اتنی دینی یہ دو آلو پڑے ہیں بس یہ ہی ہم نے دو سے تین سلائس ہم نے دینے ہوتے ہیں آلو سے یا مختلف سبزیاں ہم جیسے لوکی قدو وارٹر سورس کے لئے ہم اس کو یہ ہی دیتے ہیں دن میں ایک دفعہ صحیح اچھے گھر کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں کہ کونے پہ رکھیں کسی کے پاس جگہ نہیں ہوتی ہے جی جی بالکل بالکل الحمدللہ آپ اس کو گھر پہ رکھ سکتے ہیں کسی طرح کا آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچاتے آپ اس کو ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں الحمدللہ میری لیڈیز بھی کلائنٹس ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں اور چھوٹے بچے جو اپنی پڑائی کے ساتھ ساتھ اس ورکنگ کو بھی لے کے چل رہے ہیں آپ کسی بھی سٹیج میں اس کو ہاتھ میں اٹھائیں آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان یا انفیکشن نہیں ہوگا الحمدللہ میرا خود دو سال کا ایکسپیریئنس ہے آج تک کوئی ایسی پرابلم نہیں آئی ہے صاحب یہ ملکہ پانچ ہزار روپے ایک سوڈنٹ بھی لگائے اور مہین تین مینے بعد یا دھائی مینے بعد چالیس ہزار روپے کمالے ایسا ہی ہے مجھے اپنا سیٹ اپ بھی دکھائیں گے چھوٹا سیٹ اپ دیکھیں آپ اسی طرح شروع کر سکتے اور کوئی اگر بڑا سیٹ اپ کرنا چاہتا ہے بڑے سے بڑا بھی سیٹ اپ پڑے گا انشاءاللہ ہماری پوری سپورٹ رہے گی فارمنگ سے لے کے سیل کرنے تک ہم واپس لیں گے ہنڈڈ پٹر ہماری گیرنٹی ہوگی تو چھوٹا سیٹ اپ اس طرح ہوتا ہے باقی بڑے سیٹ اپ کے لیے میں آپ کو اپنے سیٹ اپ پر لے کر سکتا ہوں ٹرے میں یہ سیٹ اپ آپ کا جی جناب یہ ٹرے آپ کو دکھنے میں صرف ٹرے لگ رہی ہے یہ الحمدللہ ایک ٹرے میں پچاس آزار روپے کا مال ہے یہ؟ جی یہ تو ماشاءاللہ اچھا خاتر سیٹ اپ ہے ٹرے ہی ٹرے ہیں آپ کے پاس اچھا ہر ٹرے کے اندر ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ٹرے میں ہمارے آپ کو مال نظر آئے گا جو کہ بہترین اماؤنٹ میں ہے اچھا یہ سب تیار ہو رہا ہے یہ سب پروڈیکشن مشین ہماری لگی ہوئی الحمدللہ تو اچھے چھوٹے سیٹ اپ کے اندار یہ تو ہم گھر میں کونے بھی شروع کر سکتے ہیں یہ ابھی لاکھوں میں ہے سمجھ لیں آپ سیٹ اپ اگر آپ دو لاکھ کا بھی سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں آٹ بائ آٹ کے کمرے میں آپ ایزی لی اس کو کر سکتے ہیں دو لاکھ کا سیٹ اپ لگائیں گے تو پانچھے لاکھ بن جائیں گے ہمارے انشاءاللہ دو لاکھ پہ آپ کو تقریباً چھے لاکھ روپے تک کا ریٹن آتا ہے تین سے چار مائنے میں ہماری گیرنٹی کے ساتھ اور آپ بھی خرید لیں گے ہم ہی لیں گے آپ کو کہیں اور سیل کرنے کے ضرورت نہیں ایک چھوٹا سیٹ اپ میں لگاؤں گا اس کے بعد انشاءاللہ ایک بڑا سیٹ اپ لگا کے اس کو دیکھتے ہیں جی بلکل آ جائیں باگی یہ سیٹ اپ بھی آپ کو دکھا دوں یہ بڑا سیٹ اپ کس طرح ہم لوگ مینج کرتے ہیں ساری چیزیں اچھا اس کی کوئی بھی ایسے سیڈیز ہوتی ہے ہم لوگ ہر چیز پروائیٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو بھی کام کرے گا انشاءاللہ اس کو پریشان بلکل نہیں ہم ہونے دیں گے جس چیز کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم اس کو لا کے دیں گے اچھا ایک پرولم ہوتی ہے مصطفہ ہوا یہ تو آپ نے کلیر کر دیا لیکن میں پھر مزید کلیر کرنا چاہ رہا ہوں ایک پرولم ہوتی ہے لوگ کھڑیٹو لیتے ہیں اب دارسی باتا بے نہیں پتا آپ استاد ہو تو آپ وہ تنگ دنیا سے فونے سن سنے سب کو بایٹ کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں بالکل الحمدللہ کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے جواب دینا لیکن انکوائریز ہوتی ہیں میرے پاس سب کو میں جواب دے رہتا ہوں اور دس دفعہ بھی مجھ سے کوئی پوچھے ہمارے فارم پہ آئے صبح دس بجے سے رات نو کی ٹائمنگ ہے ہماری روزانہ آئے جب تک اس کے نہیں سمجھ آتا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ویسے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک دن میں آپ کے سمجھ آ جاتا ہے آپ کے نہیں سمجھ آ رہا آپ دو دن آئے تین دن آئے آکے ہمارے سسٹم کو خود دیکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ پوری طرح سیکھیں پھر اپنا سسٹم چلائیں صحیح ہے صحیح ہے کچھ بھی کسی طرح آپ کو نقصان نہیں پوچھتا یہ اس میں اگر کچھ مرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ریموف کر دیتے ہیں تھوڑے بہت اگر یہ مرتے ہیں کسی وجہ سے تو وہ ہم نے ریموف کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ریموف نہیں کریں گے تو وہ پھر اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے آپ آئے ہیں آپ کو کسی طرح کوئی اسمیل محسوس نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ ہم لوگ صفائی وغیرہ کا حد چیز کا خیال لگتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کر کے پھر ہم اس کو چوکر ابھی اس کو ڈلی بھی ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے چوکر کی ٹھیک ہے تو ہم اس کو صرف آلو ڈالیں گے یا سیب جو بھی وارٹر سورس ہم نے دینی ہے وہ ڈال دیں گے اور ایک کام اس کا ہوتا ہے اس کی سیکنڈ سٹیج کو الگ کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ سٹیج میں کنورڈ ہوئے ہوئے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اس کو ہم پھر لے جاتے ہیں دوسری ٹری میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ ہم اس کو الگ کر رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے اس کی تھرڈ سٹیج آ جاتی ہے جیسے یہ سیکنڈ سٹیج ہے اس میں سے ہماری تھرڈ سٹیج نکلتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرڈ سٹیج ہے اس کی دیکھیں اللہ کی قدرت ہے لاروہ پیوپا اور پھر پھر بیٹر بلکل اور یہ پھر بیڈنگ سٹیج ہے یہ یہ بیڈنگ سٹیج ہے یہ ایکس دیتا ہے انہی ایکس سے دوبارہ پھر ہمارے پاس لاروہ تیار ہوتا ہے یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ماہ دیس کی دو سو سے پانچ سو انڈے دیتی ہے تو آپ کا ایک پیس جو ہے وہ پانچ سو پیس پہ جا کے کنورڈ ہو جاتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے لوگوں کو طرح سٹیج بائز دکھا دیں گے جب پہلی سٹیج پہنتی ہوتی ہے میں دکھا دیتا ہوں یہ فرسٹ سٹیج ہے اس کی میل بام لاروہ گلاتی ہے تین سے سوہ تین مہینے اس کی لائف ہوتی ہے اس کے بعد یہ اپنی سیکنڈ سٹیج میں کنورڈ ہو جاتا ہے صحیح ہے اور اس سٹیج میں کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں ہے ہفتے سے دس دن یہ اسی طرح آپ کے سامنے پڑھا رہے گا صحیح ہے اس کے بعد یہ آیا گا اپنی ثرڈ سٹیج میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹلز ہے ثرڈ سٹیج ہے اس کی فائنل اسٹیج اس میں یہ ایکس دیتا ہے اور دو سے تین مہینے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پروڈیکشن دینا یا پروڈیکشن دے کے دو سے ڈائی مہینے اس کے بعد یہ مر جاتا ہے صحیح ہے ٹھیک یہ پروسیز ہے سر پورا صحیح ہے ٹھیک اچھا یہ بھی بتائیے کہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی مرا ارتبا ہم ہوتا ہے اتنے سارے ہوتے ہیں تو وہ بھی دکھائیں گے مرے ہوئی کی نشانی کیا ہے جی بلکل آپ کو دیکھیں خود ہی نظر آئے گا یہ مرنے کے بعد جو ہے نا بلیک ہو جاتا ہے تو یہ چوبیس گھنٹے میں آپ کو بلیک الگ ہی نظر آئے گا صحیح ہے ٹھیک ہے نا باقی جو لائیو ہیں آپ کو ہلتے جلتے الگ ہی نظر آتے ہیں سارے صحیح ہے ایک دو دن اس پر جب ورکنگ کرتے ہیں کھڑے ہوتے تو آپ کو خود یہ چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں صحیح ہے کہ کیا مرابہ ہے کیا زندہ ہے سب چیزیں آپ کو خود نظر آئیں گی صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو بڑا اچھا آپ کا سیٹ اپ ہے اور لوگوں نے آپ سے کانٹیک کرنا تو کس طرح کر سکتے ہیں جی میں ایڈرز بتا دیتا ہوں مدینہ مزید سیکٹر بی یہاں پہ آگے رابطہ کلنے تو میرا نمبر ہے 03002492050 واتس اپ پہ میسج کر دیں تو میں لوکیشن ویڈرز وغیرہ سب شیئر کر دوں تو آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اچھا اور ٹائمنگ کیا آپ کی ٹائمنگ صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک کیے اور سنڈے کو بھی ہمارا اوپن ہے سنڈے بھی اوپن ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو ایک بڑا شاندار بزنس بتایا کہ صرف 5000 روپے کم از کم لگائیں اور دو ڈھائی مہینے تین مہینے آپ کتے ہیں تین سے چار مہینے میں آپ چالیس آر روپے تک کما سکتے ہیں دو لاگ لگاتے ہیں تو تقریباً رفلی 6 لاکھ تک کما سکتے ہیں تو بڑا اچھا بزنس ہے جو اپنی پاکٹ بینٹی نکالنے ساتھ چاہتے ہیں صرف آدھا گھنڈا روزانہ دیں اور یہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری ویڈیوز لائک کریں تو ہمیں شیئر بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے ایک چیز تم بھولی ہے بھائی آپ کے باس ہم نے چوزے بھی دیکھیں جی جی پاکستان کی سب سے مہنگی بریج نہیں اپکا پانچھو روپے اپreek نہیں سکتے ہیں بھائی آپ کا دل نہیں مانے گا پانچ سو روپے کا انڈہ کون کھائے گا سر کیونکہ دیکھیں اس میں نکلتا ہے چوزہ اور یہی پانچ سو روپے کا انڈہ لے کے آپ اگر چوزہ نکالتے ہیں وہی آپ پہ پانچ سو روپے پندرہ سو روپے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم چوزہ بیٹھیں گے کہاں پہ سر ہم خریدیں گے آپ ہی خریدیں گے ہم ہی خریدیں گے اور آپ اس کو مارکٹ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ہماری اپنی پروڈیکٹ ہے یہ ایک الحمدللہ ڈمانڈک پروڈیکٹ ہے جس کی پورے پاکستان میں ڈیمانڈ ہے تو آپ اس کو اپنے طور بھی بھی سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پریشانی ہے تو ہم حاضر ہیں ہم بھی آپ سے خریدیں گے مرلہ یہ سمجھے کہ اگر آپ سوچیں چوزہ بات میں بیٹھیں گے لیکن ڈک نہیں رہا تو یہ آپ سے خرید دیں گے آپ کتنے میں خریدیں گے ہم لوگ ہلار روپے میں خرید ہیں ہلار روپے میں خرید ہیں مزار سی بات ان کا بھی پروفٹ ہوگا دکھائیں گے انڈ اس کی جالی بنی بھی ہوتی ہے یہ ہے ٹرننگ ٹرے یہ پارہ گھنٹے میں ٹرن ہوتا ہے ایک اور جب ہم نیچے رکھ دیتے ہیں تو پھر یہ ٹرن ہونا بند ہو جاتا ہے اٹھارہ دن وہاں رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہاں ہوتار لیتے ہیں اگلیس دو سے تین دن میں چوزہ باہر آ جاتا ہے اچھا ایک ایس دن کا پروسیس ہوتا ہے اچھا یہ ماشاء اللہ ہمارے چوزے بھی نکلے میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پچاس روپے کا انڈہ اور یہ پندرہ سال روپے میں چوزہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ چوزے نکلے میں ہمارے دو دو دن کے چوزے ہیں بھی ملہ یہ پانچ روپے کا انڈہ ایک دن بعد پندرہ سال روپے میں کنورٹ ہو گیا بلکل ایسا ہی ہے سر یہی بس نہیں ہوتا آپ اگر اس کو ایک مہینے پال لیں اس چوزے تو یہی چوزہ آپ کا دو ازار روپے کا سیل ہوگا اسی طرح دو مہینے پال لیں گے تو یہ اور اپنے پیسے بڑھاتا جائے گا اچھا یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بڑا سائز ہمارے پاس موجود ہے یہ دو مہینے کا چود ہے یہ ماشاء اللہ ڈھائی سے تین ہزار روپے کا ایسی لیسیل ہویا تھا اچھا 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 صحیح صحیح اچھا اس کے پاس جو اس سے بڑی سٹریج آتی وہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں بلکل بریڈرز ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی ہمارے پاس مل جاتے ہیں الحمدللہ اس کی بھی دیکھیں مختلف ریٹ ہوتے ہیں قوالیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں دکھائیں گے بلکل وہ بھی دکھا جاتے ہیں آپ کو اچھا یہ والا آپ کا سیٹ اپ ہے جی جناب بلکل یہ بریڈر سیٹ اپ آپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں ٹرائو سیٹ ہمارے سارے کڑے میں ایک مرگا اور دو مرگیاں ہم ساتھ میں رکھتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ کوالیٹی دیکھیں ان کی کس طرح بلکل فل پیپر وائٹ ہوتے ہیں یہ بھائی ویرز آپ سے اچھے تو یہ ایک مرزے کے ساتھ دو مرزیاں ہیں اچھا یہ بتائیں یہ جو اوپر چوزے تھے یہ وہی چیز ہیں یہ سب بلکل یہ بڑے ہوگے بلکل یہ ہی بنتے ہیں اور اس کے ریٹ آپ سنیں گے تو آپ کو دہرک کریں گے یہ ماشاء اللہ ہمارے پاس جو مرگا کھڑا ہوا ہے اس کی عمر 35000 روپے سوری اس کی جو قیمت ہے پینتیس ہزار روپے پینتیس ہزار روپے جی آپ کوالیٹی دیکھیں ماشاء اللہ اچھا بجا کیا یہ اتنے مہنگ ہے کیوں نایاب ہیں کیا چکر بلکل یہ نایاب ہیں اور خوبصورتی جو اس کی ہوتی ہے شوکین لوگ اس کو پینتیس ہزار تو میں پھر بھی آپ سے کم گیا رہا ہوں پچاس ہزار ساٹھ ہزار کا بھی یہ مرگا ہوتا ہے اور ایسے اس کی مرگیاں ہیں جو پندرہ ہزار بیس ہزار دس ہزار روپے تک کی نورمل اس کی مرگی ملتی ہے یہ پیپروائیٹ ہیرا کی صحیح اچھا یہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں یہ مرگیوں کے موہ پہ آپ نے کیا لگایا ہے بھائی جی یہ آپ کو پتا ہے وہ لیڈیز والی خسلت ہوتی ہے مرگیوں میں لڑنے والی جی تو یہ آپس میں لڑتی ہیں اچھا ہم نے وہ بچانے کے لیے ان کو یہ پہنایا گا ہوتا ہے تو اس سے ان کا لڑنا کام ہو جاتا ہے تو بھائی اب آپ ایک میاں کی دو بیویاں رکھو گے تو تو آپس میں لڑیں گی صحیح بھائی صحیح سمجھ گیا ہے آگے کچھ نہیں بولتے ہم تو بیوی ایک ہی رکھنی چاہیے اچھا یہ بتائیے اس کا سیٹ اپ کا کیا سریعہ اگر ہم نے شروع کرنا ہوتا ہے بلکل ایک ٹرائو لے کے شروع کر سکتے ہیں اور مزے کی بات اس میں یہ آپ ٹرائو لیں اس کے چوزے نکالیں چوزہ آپ ہمیں سیل کر سکتے ہیں آپ کو کہیں مارکٹ میں پرجان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہزار روپے کے حساب سے جتنے بھی آپ کے چوزے آ رہا ہے آپ ہمیں دے سکتے ہیں صحیح اور سب گائیڈلائن آپ کیوں الحمدللہ ہر طریقے سے سپورٹ کریں گے یہاں تک کہ آپ اگر کل کو ختم بھی سیٹ اپ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے کسی کلائنٹس کا نقصان نہ ہوں اور ہم اس کو پروفٹ میں ہی اس کی چیز سیل کروائیں اگر آپ ہماری ویڈیوز لائک کر رہے ہیں تو ہمیں شیئر بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفشن ملتا رہے اس کے لئے بیلی اپنی پریس کرنا نہ بھولیے گا اپنا بات کیا لکھئے گا یہ نئے ویڈیو کے ساتھ جلد ملتے ہیں اللہ حافظ